بیہار میں بکف کی ہزاروں بیگا زمین تھی لیکن دھیرے دھیرے کر اس زمین کا دائرہ سمٹتا چلا گیا سماج کے لالچی لوگوں کی کالی نظر سے بکف کی زمین بھی نہیں بچ پائی اب مظفر پر میں شیعہ بکف کی زمین عوید خرید بکری کا ماملہ سامنے آیا ہے کمرہ محلے کے شیعہ جامہ مزید کے امام مولانا سید محمد قازم شبیب نے اس کا خلاصہ کیا ہے شبیب نے بتایا کہ شیعہ بکف و بورڈ کے پتہ ادھکاریوں اور بھو مافیاؤں کی ملی بھگت سے بکف کی زمین کی لوٹ کی جا رہی ہے انہوں نے شیعہ بکف و بورڈ کے پرشاسنک ادھکاری آریف رجا پر گڑھ بڑھ جھالا کرنے کا آروپ لگایا ہے شبیب نے بتایا کہ بکف کی 90 بھیگا زمین کو آریف رجا اور ان کے رشتداروں نے عوید طریقے سے بھیج دیا ہے شیعہ بکف و بورڈ کی بیہار میں دس ہزار بھیگا زمین تھی گھٹ کیا مشکل سے سو بھی گھٹ بھی نہیں رہ گئی اور دن بہ دن گھٹتی جا رہی ہے جو لوگ اس کے لیے سنرکشک بنائے گئے تھے شیعہ بکف و بورڈ وہ بلکل کان نہیں دھرتا ہے اور جیسے شیعہ بکف و بورڈ کے پرشانی پتہ کاری ہیں آریف رجا ان کو آپ دیکھیں سامنے گولا روٹ قبرستان ہے چوبیس دکانیں ہیں بیس لاکھ روپے سالانا جاتا ہے ایک پیسہ قبرستان میں خرچ نہیں ہو رہا ہے جنتہ اپنے پیسے سے صفائی بھی کراتی ہے پوچھاڑا بھی کراتی ہے آریف رجا جو پرشانی پتہ کاری ہیں اس کی ماتا جی نے خلوہ کی زمین بیچی آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہاں تک کہ اس کے سارے ننیالی شداروں نے خلوہ میں تیس بیگا زمین اور الک سے ستر بیگا دو وقفے وہاں پر وہ بیچ دیا کوئی کاروائی آج تک نہیں ہوئی کربلا پہ اس کا مسل میں نے گھڑڈو اس نے تین منزلہ مکان بنا لیا چار سو روپے کرائے کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یعنی جن کو بچانا ہے جن کو روکنا ہے وہ لوگ روکتے نہیں ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ پر کاروائی ہوتی ہے ہم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیسز ہوتے ہیں بیچنے والا آج تک جیل نہیں کیا بچانے والا جیل بھی آتا ہو کیس بھی سہرہ ہے ہم لوگ اب اسے برداشت کرنے والے نہیں ہیں وہیں مولانا سید محمد قازم شبیب نے بتایا کہ ریکارڈ روم سے دستاویزوں کو غائب کیا جا رہا ہے امام نے کہا کہ بھو مافیاؤں کے ساتھ مل کر کاغذ غائب کر رہی ہیں امام نے سمسیہ کا حل نہیں ہونے پر شانتی پونہ آندولن کرنے کی چتاؤنی دی ہے کاغذ غائب ہوا بعد آتے آٹی آئی سے ریپورٹ آئی کہ دستا روپیہ جرمانہ کیا جائے ناکندر سنگھ سیئو کے اوپر اور چیڑھت کر کے کاروائی کی جائے کس سے انچر سے کاغذ غائب کیا ہے آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور آپ کے اخباروں میں شہر کے اخباروں میں بار بار آ رہا ہے کہ نازرپور کی زمین انچر سے کاغذ غائب ہو گیا ریکارڈ روم سے کاغذ غائب ہو رہا ہے کاغذ غائب کر کے زمین بیچی جا رہی ہے لیکن ہمارے مذہب میں ہمارے ملک کے قانون میں ہمارے سمیدھان میں مچھڑ و مکھی کہا کر تو ہمارا حق نہیں ہے جو لوگ ہمارا مال لوٹ رہے ہیں زمین لوٹ رہے ہیں جنتہ کا پیسہ لوٹ رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کیجئے ابھی کیبین اسکول بنا تھا جنتہ کے لیے باہر سے فنڈ آیا تھا وہ اسکول آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے پہلے اسکول میں نشل پڑھائی ہوتی تھی وہ پڑھائی جو افیس سے ہونے لگی کمپیوٹر بیج دیا اب ایک شیلہ پٹ یعنی ایک کندہ لگا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ جنتہ کے لیے ہے سواب کے لیے اس کو پرسوں خال کے لوگوں نے پھیک دیا اور بھمافیہ کو دینے والے ہیں ہم لوگوں نے دو دن پہلے ڈی ایم صاحب کو لکھ کے دیا ہے کاروائشہ شروع ہونے والی ہے ہم لوگ آخر میں اگر نہیں ہوگا تو پھر سڑک میں آئیں گے اپنے لوگتہاتی کا ادھکار کا استعمال کریں گے ہم تمام اپنے ادھکاری کو بتائیں گے کہ اس طرح سے لوٹ اگر برداشت کی گئی تو یہی لوگ شیر ہوتے ہیں جو کل جا کے ہمارا ملک بیجتے ہیں ہم لوگ اور پرووجوں کا خون اس بٹی میں ملا ہویا ہے ہم کبھی بھی جنتہ کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ انعائے نہیں ہونے دیں گے اور اپنے ملک کو کرپشن سے ہم لوگ مکت کرائیں گے اسی لیے خاص کر کے وقبوٹ کے ادھکاری ابھی افضل ابباس صاحب جو نئے چیئرمین آئے ہم سے ملنے آئے تھا ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک آپ کو ایک سال ہو رہا ہے دس دن 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 اور موقع دیں گے اب آپ ان بیمانوں کے خلاف کاربائی کیجئے کربلا سامنے موجود ہے وہاں وہ شخص متولی بنا ہوئی ہے جس پہ انیس جو ہے افائیار ہوا اور ایک میں اس کے اوپر جو ہے افائیار تو میرے بیوڑتالیس ہے لیکن ایک میں ہائی کورٹ سے اس کے اوپر بیل رد ہو چکا ہے زلا پرشاسن کو اس گمبیر ماملے کی جانچ کروانی چاہیے کیونکہ شیعہ بکف کی زمین کو عوید طریقے سے بیچنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے مزفر پر سے سنتوش تیواری کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد